سلطنت عثمانیہ 1299 سے 1922 تک قائم رہنے والی ایک مسلم سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے اپنے اروج کے زمانہ میں یہ سلطنت تین برائے آزموں پر پھیلی ہوئی تھی جنوب مشرقی یورپ مشرق وستہ اور شمالی افریقہ کا بیشتر حیثہ اس کے زیر نگی تھا اس عظیم سلطنت کی سرحدیں مغرب میں آبنائے جبرائیٹر مشرق میں بحر کوزین اور خلیج فارس اور شمال میں آسٹریہ کی سرحدوں سلواکیا اور کریمیا سے جنوب میں سوڈان سومالیا اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی بارہ سو اکاسی میں ارتگل کی وفات کے بعد اس جاگیر کی سربراہی عثمان اول کے ہاتھ میں آئی جنہوں نے بارہ سو نانانوے میں عثمانی سلطنت کی بنیاد ڈالی عثمان اول نے اس چھوٹی سی سلطنت کی سرحدیں بازن تینی سلطنت کی سرحدوں تک پھیلا دی اور فتح کے بعد دارال حکومت بروسہ تک ملتقل کر دیا عثمان اول ترکوں میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے در حقیقت وہ بہت ہی عالی اور صاف کے حامل تھے یہ عثمان اول کی ڈالی گئی مضبوط بنیا نہیں تھی کہ ان کے انتقال کے بعد ایک صدی کے اندر عثمانی سلطنت مشرقی بہرہ روم اور بلکان تک پھیل گئی سلطنت کی فتحات کا یہ عظیم سلسلہ عثمان کے جانشینوں نے جاری رکھا لیکن چودہ سو دو میں تیمور لنگ نے اناتولیہ پر حاملہ کر دیا اور عثمانی سلطان بایزید یلدرم شکست کھانے کے بعد گرفتار ہو گیا لیکن یہ عثمانیوں کی اولو العظمی تھی کہ انہوں نے اپنی ختم ہوتی ہوئی سلطنت کو نہ صرف بحال کیا بلکہ چند ہی عشروں میں فتح قسطنطنیہ جیسی تاریخ کی عظیم ترین فتح حاصل کی سلطنت عثمانیہ کی دوبارہ بحالی کا سہرہ بایزید یلدرم کے بیٹے محمد اول کے سر جاتا ہے فتح قسطنطنیہ ترکوں خصوصاً عثمانیوں کی تاریخ کا سنہرہ ترین باب ہے چودہ سو تریپن میں اکیس سالہ نوجوان سلطان محمد ثانی کی زیرے قیادت اس لشکر نے بیشمار فتوحات انجام دی اور قسطنطنیہ کو اپنا دار الحکومت بنایا اس طرح محمد کیسر روم بن گیا اور یہ لقب اس کے ان ارادوں کو ظاہر کرتا ہے کہ عثمانی جلد روم پر بھی قبضہ کر لیں گے اور انہی مقاصد کی حصول کے لیے چودہ سو اسی میں عثمانی فاج جزیرہ نمہ آتالیہ پر اتنی اور اٹرانٹو اور اپولیہ کے شہروں پر قبضہ کر لیا لیکن چودہ سو اکتالیس میں محمد فاتح کی وفات کے بعد فتح اتالیہ کی محمد کا اختتام ہوا موسیقا